بسم اللہ الرحمن الرحیم رسید کا تذکر آ چکا ہے لیکن آج یاد دہانی کے لئے دوبارہ ہم اس کو دورا لیں گے لفیف آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا اردو میں لفافہ استعمال ہوتا ہے یعنی کوئی چیز اگر لکھتی ہوئی ہو قرآن پاک میں لفظ آتا ہے وَجَيْنَا بَكُمْ لَفِيفَا بنی اسرائیل کے بارے میں ہے کہ ہم تمہیں لپیٹ کر واپس لے آئیں گے یعنی قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک جگہ جمع کرے گا اور اس وقت وہ جیسے اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں تو لفیف فیل کی وہ قسم جس کے مادے میں دو حروف علت آ جائے لفیف کہلاتی ہے یعنی حرف علت جمع ہو گئے کسی مادے میں ایک سے زائد حرف علت آ گئے یعنی فیل کی وہ قسم جس کے مادے میں دو حرف علت آ جائے لفیف کہلاتی ہے اچھا اس کی دو اقسام ہیں نمبر ایک لفیف مفروق مفروق کا لفظ بتا رہا ہے کہ ان میں فرق ہے ان میں فراک ہے ان میں جدائی ہے جب یہ جدائی ہوں تو لفیف مفروق اسی طرح سے جب یہ ملے ہوئے ہوں تو ہم آگے بھی پڑھیں گے لفیف مقرون لفیف مفروق جس میں فا اور لام کلمے کی جگہ حروف علت آتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں واؤ فا یا اور واؤ قاف یا اچھا عام طور پر آپ یہ بات نوٹ کریں گے کہ ان میں یہاں پر بہت کم ایسا ہو سکتا ہے کہ یہاں یا ہو اور یہاں پر واؤ ہو زیادہ تر لفیف مفروق میں فا کلمے کی جگہ ہوگا واؤ اور لام کلمے کی جگہ ہوگا یا زیادہ تر یہ ہوتا ہے بلکہ اکثر و بیشتر آپ کو یہی ملے گا اچھا اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفیف مفروق مثال بھی ہے یعنی یہ مثال واوی بھی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناکس بھی ہے اس لئے کہ ناکس یائی بھی ہے اچھا عام طور پر یہ سلاسی مجرد میں باپ ذربہ باپ ستمے اور باپ حسبہ سے آتے ہیں یعنی آپ کو یہ جو اس فیل کی قسم ہے یہ دیگر ابواب میں آپ کو اس کی گردان نہیں ملے گی بلکہ تین ابواب ذربہ سمیہ اور حسبہ سے حسبہ سے بہت کم ہوتا ہے زیادہ تر ذربہ اور سمیہ سے لفیف مقرون جس میں حروف علت ایک ساتھ ہوتے ہیں کرن کہتے ہیں جمع کرنا کرون کہتے ہیں ہم اثر لوگوں کو توسی سے کرن ویسے تو کہتے ہیں صدی کو بھی لیکن کرن قرون قرآن پاک میں جو آیا ہے یہ لفظ تو ہم اثر لوگوں کے لئے آیا وَكَمْ أَحَلَقْنَا مِنَ الْقُرُونَ تو لفیف مقرون جس میں حروف علت ایک ساتھ ہوتے ہیں یعنی ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اب اس میں ایک شکل تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ حروف علت سروحی میں جمع ہو جائے یعنی فا کلمے کی جگہ اور این کلمے کی جگہ حروف علت ایسے وَاوْ يَعْلَامُ قرآن پاک میں آتا ہے وَيْلُن اسی طرح سے یا وَاوْ مِن اور آتا ہے قرآن پاک میں یَوْ مُن آجا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مثال بھی ہے اور یہ عجوف بھی یہ مثال بھی ہے عجوف یائی ہے یہ مثال یائی ہے اور عجوف بھی ہے لیکن یہ لفیف مقرون کی وہ قسم ہے کہ جس سے قرآن پاک میں کوئی فیل نہیں آیا یہ ہمارے لئے سہولت کہ جبکہ فا کلمے اور این کلمے کی جگہ حروف علت ہو اس سے اسم تو آئے ہیں وَاِلُن بھی آیا ہے یَوْ مُن بھی آیا ہے لیکن اس سے سیل کوئی نہیں آئے لہٰذا آپ اس کو اپنے ذہن سے نکال دیئے آگے گردانوں میں لفیف مقرون کی اس قسم کا کوئی بھی استعمال نہیں ہوگا اچھا لفیف مقرون کی دوسرے قسم یہ ہو سکتی ہے کہ این کلمے اور لام کلمے کی جگہ حروف علت ہو دیسے را واؤ اور یا یا قاف واؤ اور یا اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر این کلمے کی جگہ واؤ ہوتا ہے اور لام کلمے کی جگہ یا ہوتا ہے یعنی اجوخ سے واؤی ہوتا ہے اور ناکس سے یائی یہ اجوخ بھی ہے اور ناکس بھی ہے ایسا شاد و نادر ہوگا کہ یہاں پر یا ہو اور یہاں پر واؤ ہو زیادہ تر آپ کو یہی ملے گا کہ واؤ این کلمے کی جگہ اور یا کلمے کی اعلان کلمے کی جگہ یا اور یہ آتے ہیں باب ضربہ اور باب سمیاد تو جی اس پر والے بھی جو مجمع ہوئے ہیں ہاں ہاں یہ لفتی شف مقرون کے بارے میں یہ پورا ہے لیکن اس سے کوئی فیل قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوا البتہ لغت میں آپ کو مل جائے گا لیکن قرآن پاک میں ہمارے اصل بحث تو ہے اس سے اور اس کے لئے یہ ہے کہ آپ کو باب ضربہ اور باب سمیاد سے ملے گا اچھا بہت اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں حروفِ اللت یا یا واؤ ہو سکتے ہیں جیسے ہا یا یا لفتی شف مقرون کے علاوہ یہ دونوں مضاعف بھی کلا سکتے ہیں کیوں اس لئے کہ اس میں ایک ہی حرف دو مرتبہ آیا اچھا اس میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ مضاعف بھی ہو اور لفتی شف مقرون بھی ہو تو آپ کے پاس ادغام اور فقی ادغام دونوں کی اجازت ہوتی ادغام اور فقی ادغام دونوں کی اجازت ہوتی مثلا یہی میں ایک مثال دے دوں آپ کو جیسے یہ ہوتا ہے باب سمیاد سے ہا یا یا تو آپ اس کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں ہا یا اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہا یا اسی طرح سے ہا یا یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یا ہیا اور اس کو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یا ہیا یہ اس میں ادغام بھی کر سکتے ہیں اور فقی ادغام بھی ہو سکتا ہے اچھا خیر یہ تو ایک ذنی بحث برمیان میں آگئی تھی اچھا اس کے بعد اس کے قوائد یہ بڑے آسان جی جی پوچھیں پوچھیں نہیں آتی ہے آتی ہے لیکن وہ مثال بھی سعود نادر کو ہو سکتی لیکن آ سکتی اچھا اب یہ قوائد اس کے بہت آسان ہے کہنے ہوں سمجھئے کہ آپ نے سب سے مشکل چیز پڑھنے کے بعد اب آپ اترائی پر آ رہے ہیں ناکس پر اپنے عروض پر پہنچ گئے چاہاں مشکل کے اعتبار سے وہ ناکس کا ہو لیکن اب آپ نیچے اتر رہے ہیں کوئی نیا قائدہ نہیں لصیف کا کوئی بھی نیا قائدہ نہیں بلکہ سہولت کیا ہے کہ لصیف مفروغ پر مثال اور ناکس کے قوائد کا اطلاع ہوتا کیونکہ اب ہم نے پڑھا یہ مثال بھی ہو سکتا ہے اور ناکس بھی تو مثال اور ناکس کے قوائد کا اس پر اطلاع ہو سکتا لصیف مکرون اس سے بھی آسان ہے حالانکہ لصیف مکرون عجبف بھی ہوتا ہے صحیح لیکن عجبف کے قائدے کا اطلاع نہیں ہوتا اس پر صرف کس کے قائدے کا اطلاع ہوتا ہے ناکس کے قوائد کا اطلاع ہوتا ہے اب انشاءاللہ جب میں اس کی مشکل کریں گے تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اس میں بڑی سہولت ہے کہ لصیف مفروغ پر مثال اور ناکس کے قائد کا اطلاع ہوتا ہے لصیف مکرون پر ناکس کے قائد کا اطلاع ہوتا ہے جی جی حالانکہ لصیف مکرون میں ناکس وہی ناکس میں ہوں گا جب میں نہیں مثال مبین ہے جس سے مثال اللہ جو ہوتا ہے آجی میں نے بتایا کہ اس میں یہ تو ایسا ہے کہ اس کا فیل آتا ہی نہیں قرآن پاک میں تو بالکل نہیں آیا اور ویسے بھی شاز و نادر ہوتا اس لئے لہذا اس کو تو اپنے ذہن سے ہم نکال دیں لیکن چونکہ اس مادے سے قرآن پاک میں الفاظ آئے ہیں اس لئے ان کا ذکر کر دیا لیکن اس سے کوئی فیل آئے گی لیکن اگر فرص کیجئے آئے تو تب مثال کہ قائد کا اطلاع تو ہو جائے گا اجوہف کے قائد کا اطلاع تب بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ اصول ہے کہ اس میں لصیف مکرون میں اجوہف جو ہے اس کے قائد بلکل ان کا کوئی اطلاع نہیں ہوتا آئے جناب ہم مشک آغاز کرتے ہیں مشک نمبر چوہتر علف مشک نمبر چوہتر علف لیکھتے ہیں مندرجہ زیل مادوں سے ان کے سامنے دیئے گئے ابواب میں اصلی اور تبدیل شدہ شکل میں سرفے صغیر کریں اچھا جی میں نے اس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہاں پر افسر و بیشتر واو آتا ہے یا نہیں آتا ٹھیک ہے یہ بتایا تھا لصیف مکرون میں یہ یہاں پر واو ہوگا اور یہاں پر یا ہوگا این کلمے پر واو ہوگا اچھا یہ سب سے پہلے یہاں پہ انہوں نے مادہ دیا ہے بلکہ مادہ اوپر لکھنی جئے مادہ تو دیا ہے واو کاف اور یا اور اس کی پہلی گردان ہمیں کرنی ہے بات ذرہ بات اچھا اب اسی طرح سے پہلے ہم کریں گے ماضی پھر مزارے پھر عمر پھر اسم الفائل اسم المفعول اور اس کے بعد مستر اب دیکھے بات ذرہ با ہے تو یہ بنے گا ماضی ذرہ با یزربو تو وقایا اور یو کے یو ٹھیک ہے اچھا اب یہ مثال کس کی ہے لفیفے مفروغ کی تو یاد رکھی ابھی انہیں پڑھا ہے کہ اس پر مثال اور ناکس دونوں کے قائد کا اطلاق ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ آپ دیکھیں تو یہ یا ہے اور اس سے پہلے کیا ہے زبر ہے تو یہ ہو جائے گا وقا یہ واؤ بدل جائے گی کس میں اس زبر کی رہایت کرتے ہوئے حمزہ میں واؤ لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا وقا پڑھا یا لکھا جا رہا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا ٹھیک ہے وقا اچھا جناب یہاں پہ آپ دیکھئے تو اب آپ کو مثال کا ایک قائدہ پھر سے آت کرنا پڑے گا کہ باپ ضربہ میں اگر مزارے میں یہ واؤ ہوتی ہے تو یہ واؤ حضف ہو جاتی لیکن باپ سمیہ میں حضف نہیں ہوتی اچھا تو یہ کیا ہوگا یہ ہو جائے گا جیسے وجدہ یجدو ورسا یرے سو اسی طرح سے یہ ہو جائے گا پہلے تو ہو جائے گا یہ واؤ گر جائے گی یکے یو یکے یو اور پھر اس زیر کی رہایت کرتے ہوئے یہ واؤ جو مضموم ہے یہ ساکن ہو جائے گا یہ ناکس کا قائدہ ہے اور یہ پیشے رہ جائے گا اصل میں یقی ٹھیک ہے جی یہ واؤ حضف ہو گیا مثال کے قائدے کی وجہ سے اور یہ یا مضموم ساکن ہو گیا اس زیر کی وجہ سے بس ایسے وقع یقی اچھا جی اب عمر میں دیکھئے تو عمر میں اصل میں تو یہ ہونا چاہیے ایو ٹی علامت مضارے ہٹائی اور حمزہ لگایا اور یہ چونکہ ہے حضیر علیہ زیر والا لگایا اور آخر میں یہ مجزوم ہو گیا ایو کی یہ اصلی شکل ہوتی لیکن جب اس سے بنائیں گے تو واو تو گر جائے گا اور جب واو گر جائے گا تو یہ یقی سے چھڑا فقہ بنے گا تقی علامت مضارے ہٹے گی اور یہ اصل میں ہے بچے کا خالی کی اب آپ کو حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ جو آگے حرف ہے وہ ساکن نہیں ہے ہمیں پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے اور عمر کی وجہ سے جب یہ یاب مجزوم ہوگا تو جب یہ یہ ناکس کا قائدہ ہے کہ جب وہ پہلے سے ہی ساکن ہے جب اسے مزید مجزوم کریں گے تو وہ گر جائے گا اور آپ کے پاس بچے کا خالی قی بس اب دیکھیں جی سب کچھ گر گیا جیسے ہم نے پڑھا تھا نا اس میں القی بچا تھا خالی واوے فعال میں جا بچا تھا القی وہ یا گر گیا تھا کیوں لام قاف یا مادہ تھا لیکن جب یا مجزوم ہوا تو وہ بلکل ہی گر گیا وہ بچا تھا القی تو یہاں پر تو پہلے کچھ نہیں تھا اور جو رہی سے ہی قصر کی وہ بھی نکل گئی قی اچھا اب دیکھئے اب یہ واقی نا اور تو بچا ہمیں واقی نا عذاب النار نا تو ہے ہمارا اور قی تو بچا نا ہمیں یہ مثال ہے پھر قرآن پاک کے لئے قی کی کے معنیے تو بچا ٹھیک اچھا جا اس کے بعد اسم الفائل کا وزن ہوتا ہے فائلن تو کیا بنے گا جناب واقی ین فائلن واقی ین اب دیکھئے ترمینِ زمہ آگئی اس سے پہلے کیا ہے زیر ہے تو یہ بن جائے گا ناکس کے قائدے کے مطابق واقن قازن کے طرح واقن ما لہو من واق ما لہو من واق اسے بچانے والا کوئی نہیں ہے قرآن پاک میں آتا ہے ما لہو من واق اسے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا واقن بچانے والا اچھا اس کے بعد پھر مفعولن تو کیا بنے گا جناب مفعولن مو مو کو ین مو کو ین اس میں آگر اگر دیکھیں تو دو حرف اللہ تکٹے ہو رہے ہیں ایک باہ ہے اور ایک یا ہے تو کیا ہوگا ایک حرف اللہ گر جائے گا اب یہ جو پیچھے یہ بچی ہے نہیں یہ جو کیا بچا ہے حرف اللہ جو بچا ہے اس کے حساب سے آپ اس حرکت کو ایڈجسٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ اصل میں ہو جاتا ہے پھر جی مو کے ین جی ہاں دیکھیں ہم نے یہ پڑا تھا کہ جب دو حرف اللہ تکٹے ہوں تو پہلا حرف اللہ گر جاتا ہے اگر یہاں پر زبر ہو تو پھر تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی لیکن زیر ہو یا پیش ہو تو جو حرف اللہ بچتا ہے اس کے حساب سے اس کیوں ایڈجسٹ کرتے ہیں اب چونکہ یا بچا ہے تو یا کی محبت کس سے ہوتی ہے زیر سے ہوتی ہے موقع ین اچھا پھر اس میں ایک مزید بھی ہو سکتا ہے کہ تنوینِ زمہ کے بعد کیا ہے زیر تو بعض اوقات موقع ین بھی لکھا ہوتا ہے اور ایسی بھی ہو سکتا ہے موقع یہ اس کا مزدر آپ کو یاد کرنا پڑے گا اس لئے کہ سلاسی مجرد کے مزدر کا کوئی قائدہ نہیں اور وہ ہوتا ہے وقایتن وقایتن مجھے صدیان لگانے نہیں آتی تو میں اپنے آئب کو چھپانے کے لئے لہراتی ولائن بنا دیتا ہوں اللہ اکبر اس کے بعد جناب انہوں نے کہا ہے کہ آپ گردان کریں بابِ افتیال بابِ افتیال ذہن میں رکھئے افتیال اور یف تعلو ٹھیک ہے تو بنے گا اف نہیں جناب افتقایا افتقایا اب اگر آپ کو یاد ہو مثال کا قائدہ تو بابِ افتیال میں یہ واو یہ استعاق اندر تبیر ہو جاتی اور یہ ہو جائے گا ہاں سوری اصل میں ہونے چاہیے اتقا یا اور یا سے پہلے کیا ہے زبر ہے تو اتقا اتقا مثال کا قائدہ بھی اور ناکس کا قائدہ بھی اچھا مزار یف تعلو کیا بنے گا جناب یاو تقیو اور پھر واو گر جائے گا اور بلکہ گرنے گرے گا نہیں مدغم ہو جائے گا واو تبدیل ہو جائے گا تام تو ہونا چاہیے یت تاقیو اور یہ مضمون پیچھے افسی کی زیر ہے تو یہ کیا ہو جائے گا ساکن ہو جائے گی اتقا یت تقی اتقا یت تقی اچھا فیلہ مرک کیا سی شکل تو ہوگی افتا قی ٹھیک ہے جناب افتا قی لیکن جب آپ اس سے بنائیں گے بلکہ چاہیں تو اس سے بنا لیں یہ واو جو ہے یہ تبدیل ہوگا تا میں اور عطم یہ بنے گا پھر اتقی یہ یا جو ہے وہ گر جائے گا دوبارہ جب ساکن ہوتا ہے مزید ساکن ہو جائے گا اتقی ویسے بھی اگر ہم اس سے بھی بنائیں تو علامت مزارے ہٹائیں گے اب آگے پڑھ نہیں سکتے اس لئے کہ اس پہ کیا ہے تشدید ہے تو آپ کو حمزہ لگانا پڑے گا اور جب یہ دوبارہ مجزوم ہوا تو گر گیا اتقی اچھا اس سے اگر آپ بنائیں گے اسم الفائل تو یہ بنے گا مو تاکی اور جب اس سے بنائیں گے تو بنے گا متاکی ین اور یہ ایسے بھی استعمال ہوتا ہے متقن ٹھیک ہے تنوین ہے تنوین زمہ اس سے پہلے زیر ہے اس لئے متقن اچھا اسی طرح سے اسم المفہول موتاک ین اور جب آپ اس میں بنائیں گے تو یہ بن جائے گا متقا ین اور اب چونکہ تنوین زمہ سے پہلے کیا ہے زبر تو آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں متقن یا رہتا ہے یہ ہم نے ناکش کنا بھی پڑا تھا کہ اسم المفہول میں یا رہتا ہے لیکن وہ تنوین فتح بن جاتی ہے اگر تنوین زمہ سے پہلے زبر ہو اس کے بعد افتعالن جی جس میں سمکون میں یہ تو ایسے پہلے زمہ سے پہلے ہوئے تھے حالت نبیہ جر میں آ گیا ہے جی نصب اے حالت رفا ہی لیکن حالت رفا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو زبر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اچھا جناب اب آجے یہ مزدر پر تو افتعالن تو کیا بنے گا جناب ام افتقا ین افتقا ین اچھا اب یہ تو بہت تبدیل ہو گئی تام ہے تو یہاں تو آپ ہو گیا ابھی افتقا اچھا اب کچھ آپ کو یاد ہے کہ نہیں ناکس کا قائدہ پڑھا تھا کہ اگر حرف علت سے پہلے کیا ہو علف زائد ہو علف زائد ہو تو یہ نا حرف علت بدل جاتا ہے کس میں حمزہ میں تو اتقا ان اور یہ ہوتا ہے باب افتعال میں باب افعال میں باب استفعال میں ان سب کے وزن میں ایک علف زائد ہے آخر میں لام کلمے سے پہلے اگلا مادہ ہے دیکھئے واؤ فا یا اور ہمیں یہ کرنا ہے سب سے پہلے باب افعال سے واؤ فا اور یا آپ کو یاد ہوگا باب افعال میں ماضی کیا ہوتا ہے افعالہ اور مزارے جی سی یوف ایلو اچھا جی اب اس مادے سے آپ دیکھئے تو اصلی شکل بنے گی او فا یا اور اب یہاں پر ہمیں قائدہ لگانا پڑے گا کس کا نا کس کا کہ حرف علت سے پہلے زبر ہے یہ بدل جائے گی علف میں تو یہ ہو جائے گا او فا یہ ہو گئی استعمالی شکل اصلی شکل او فا یا استعمالی شکل او فا اس کے بعد اسی وزن پر آپ دیکھیں گے کہ اس کا مزارے ہوتا ہے یوف الو کے وزن پر یو فی یو اچھا اب یہاں پر نا کس کا دوسرا قائدہ یعنی وہ قائدہ کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں زمہ ہے اور اس سے پہلے زیر ہے کیا ہو جائے گا یہ دلکل صحیح یہ ہو جائے گی ساکن یہ ہو جائے گی یو اور فی او فا یو فی اس کے بعد آئی امر باب افعال کا امر واحد امر ہے کہ جس میں امر بنانے کے لیے ہم علامت مزارے ہٹانے کے بعد کیا لگاتے ہیں حمزہ زبروالہ تو یہ اس سے بنے گا علامت مزارے ہٹی او اور فی اور یہ آخر میں مجزوم ہوا یعنی ساکن ہو گیا او فی لیکن جب ہم اس کو امر بنائیں گے استعمالی شکل کے لیے تو یہ جو یا مجزوم ہے جب یہ دوبارہ مجزوم ہوگی تو یہ حضب ہو جائے گی اور آپ کے پاس استعمالی شکل اس کی بنے گی او فی او فی یہ اوفو جی دیکھئے اوفو جو ہے وہ اسی کا جمع کا سیغہ ہے آپ اگر اس سے بنائیے تیسرا سیغہ تو کیا بنے گا بلکہ نوہ سیغہ بنے گا اہ تو فی ایونہ جب آپ اس سے امر بنائیں گے تو آپ دیکھیں کیا بنے گا یعنی یہ دو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکھٹے ہو گئی ہیں اہ حرف علت تو ایک حرف علت گرے گا اور اس کے بعد یہاں پر ہے واو اور اس کے حساب سے یہ حرکت تبدیل ہو جائے گی اس واو کی مناسبت سے پیش میں تو آپ کے پاس بچے گا نوہ سیغہ ہوگا مزارے میں تو فونا جب آپ اس سے امر بنائیں گے تو علامت مزارے ہٹائیے اس کو مجزوم کیجئے آپ کے پاس بچے گا او باب افعال ہے عمضہ زبروالہ او فو یہ قرآن پاک میں آتا ہے او فو وَأَوْفُ الْكَعْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَدِنُوا بِالْكِسْتَاتِ الْمُسْتَقِيمِ تو یہ سلم ہے تیسرا سیغہ ہے اسی کا اس کے بعد آئیے اسم الفائل اسم الفائل آپ کو پتا ہے سلاسی مزید میں بنتا ہے کس سے مزارے سے علامت مزارے کے جگہ لگا دیتے ہیں ہم میم پیش والی یہ بنے گا موفیون اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ دو تنمینِ زمہ ہے اس سے پہلے چونکہ کسرہ ہے لہٰذا یہ حضف ہوگی علامتِ مزارے حرفِ علت اور آپ کے پاس بچے گا موفن موفن اس کی جمعہ بنتی ہے سالم موفونا موفینا موفینا قرآن پاک میں آتا ہے آیے بر سورہ بکرک کی آیت ایک سوزتر وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ موفونا پورا کرنے والے تو موفن اسی سے واحد اسم الفائل اسم المفول یہ فرق ہو جائے گا صرف موفیون اور یہاں پر تنمینِ زمہ سے پہلے چونکہ فتح ہے لہٰذا یہاں پہ شکل بن جائے گی موفن عام طور پر ہم جب تنمین ہوتی ہے فتح کی تو اس کے ساتھ ایک علف لگاتے ہیں لیکن لفیف یا ناقص میں بجائے علف لگانے کے وہ جو مادے کا یا ہے وہ ہی رنے دیتے ہیں اور بن جاتا ہے یہ موفن اس کے بعد اس کا مصدر مصدر ہوتا ہے افعال ان کے وزن پر جو آپ بنائیں گے تو کیا بنیں گا افعال ان کے وزن بنیں گا ایو فا افعال ان اب یہاں پر مثال کا قائدہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ واؤ ساکن سے پہلے کیا ہے زیر ہے تو یہ واؤ بدل جائے گی زیر کی مناسبت سے یا میں اور پھر آخر میں لگے گا قائدہ ناقص کا ناقص کا قائدہ یہ ہے کہ علف زائد آ رہا ہے کس سے پہلے حرف علت سے پہلے تو یہ حرف علت بدل جائے گا حمزہ میں تو استعمالی شکل مصدر کی بنیں گی ای فا ان ٹھیک ہے ای فا ان اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ماشا اس کے بعد انہوں نے اسی مادے سے کہا ہے کہ ہم باب تفعیل سے اسی مادے سے ہم سرکے صغیر کریں باب تفعیل سے آئیے دیکھیں باب تفعیل اس میں ماضی ہوگا فعلہ اور مزارع ہوگا یو فعلو فعلہ یو فعلو تو اصلی شکل اور استعمالی شکل اصلی شکل اس سے ہو جائے گی فعلہ کے وزن پر وفا یا وفا یا اور پھر حرف علت سے پہلے چونکہ زبر ہے فتح ہے تو استعمالی شکل بنے گی وفا وفا اسی طرح یو فعلو کے وزن پر یو وفے یو اور پھر یہاں پر یا کے اوپر ضمہ ہے اس سے پہلے زیر ہے یہ ساکن ہو جائے گی آپ کے پاس بچے گا یو وفی یو وفی اچھا اس کے بعد عمر عمر بناتے ہیں اسی مزارع سے علامت مزارع ہٹائیے چونکہ باب تفعیل میں علامت مزارع ہٹانے کے بعد آگے ساکن نہیں ہوتا آپ کو اس میں کوئی اضافی حمزہ لگانا نہیں پڑتا تو اصلی شکل تو بنے گی اس کی وفے وفی یہ یا مجزوم ہو جائے گی جبکہ یہاں پر یہ یا پہلے ہی مجزوم ہے دوبارہ مجزوم کریں گے تو گر جائے گی اور آپ کے پاس بچے گا وفی اس کے بعد اسم الفائل وہ بنے گا اصلی شکل موفے یون اور پھر تنوین آ رہی ہے زمہ کی اس سے پہلے زیر ہے اس کی استعمالی شکل ہوگی موف فن اسی طریقے پر موف فی یون اور اس سے شکل بن جائے گی ہمارے پاس موف فن اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ بات نوٹ کیجئے کہ جو باب تفعیل کا مزدر ہے اس کے وضع نصل میں دو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے تفعیلن اور ایک آپ کو یاد دوگا ہوتا ہے تف ایلا تن تو جب آپ اس سے بنائیں گے تف ایلا تن سے تو یہ یہاں پر بنے گا آپ غور کریں تو بنے گا تو فی یا تن تو اس سے یہ مزدر استعمال ہوتا ہے یعنی تفعیل کے وضع پر مزدر نہیں آتا بلکہ اس کے مزدر کا جو دوسرا وضع ہے اسی باب کا تف ایلا تن جیسے آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا تز کیرہ تن اس سے تذکیر بھی ہوتا ہے اور تذکیرہ تن بھی یہاں صرف ہوتا ہے توفیتن یہی اس کی اختی شکل ہے اور یہی اس کی استعمالی شکل ہے یعنی کوئی خاص اس میں تبدیلی پھر مزید نہیں ہوتی ایک چیز جو کہ جو بھی کتابیں اس وقت کمپیوٹر سے کمپوز ہو رہی ہیں ان کے حساب سے نوٹ کیجئے کہ جیسے دیکھیں لکھا ہوا ہے موففن تو اس وقت جو کمپیوٹر سے کمپوزیگ ہوتی ہے اس میں جو زیر ہے وہ حرف کے نیچے نہیں لکھتے بلکہ اگر تشدید آ رہی ہو تشدید کے نیچے لکھتے تو ایسے لکھا ہوگا موففن موففن اس طرح سے لکھا ہوگا یہ جو وفی ہے یہ ایسے لکھا نہیں ہوگا بلکہ ایسے لکھا ہوگا وفی یعنی یہ زیر بجائے حرف کے نیچے لکھنے کے تشدید کے نیچے لکھ دیتے ہیں کمپیوٹر اس طرح سے پرنٹ کرتا ہے اچھا جی اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آپ اسی مادے سے سرف صغیر کریں باب تفعول میں آئیے باب تفعول باب تفعول میں آپ کو پتا ہے ماضی ہوتا ہے تفعلا اور مضارع ہوتا ہے یتفعلو تو اصلی شکل اس کی کیا ہوگی جی بلکہ ٹھیک یہ ہو جائے گی تفعلا سے تفعلا توفیا اور آپ سمجھ گئے وہی جو قائدت سے پہلے لگ رہے ہیں یہ ہو جائے گا تبدیل ہو کر استعمالی شکل میں توفا توفا استعمالی شکل اس کے بعد یتفعلو سے یتوفا یو تفعلو سے یتوفا یو اور یہ بن جائے گا یتوفا یتوفا وہی اس سے پہلے حرف اللہ سے پہلے زبر ہے تو یہ حرف اللہ بدل جائے گا الف میں یتوفا اس کے بعد عمر یہاں پر بھی عمر میں آپ کو صرف علامت مزارعہ ہٹانی ہے کسی علف کا اضافہ حمزہ کا اضافہ نہیں کرنا تو یہ بن جائے گا تا توفی یہ مجزوم ہو گیا جبکہ یہاں پر یہ پہلے ہی مجزوم ہے لہذا یہاں پر شکل بنے گی توفا یہ عمر ہے توفا اچھا اس کے بعد آپ اگر دیکھیں اسم الفائل وہ بنے گا موتا وفی یون اور قوائد کے مطابق آپ سمجھ گئے موتا وف فن یہاں پر موتا وفی یون اور یہ ہو جائے گا موتا 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 وفن اور باب تفعول میں کیا بنے گا جی تفعولن سے تفعولن 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 میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی لیکن اگر آپ مصدر کو لکھیں حالت رفع میں تو یہ بنے گا تا توفو یون توفو یون اور یہاں پر دیکھیں تو تنوینِ زمہ ہے علامتِ مزارے پر اور اس سے پہلے پیش ہے لہذا یہ ہو جائے گا توفن توفن چاہے پیش ہو چاہے زیر ہو تنوین آتی ہے کسرہ کی یہ ہم نے اس سے پہلے حصور پڑھا تھا تو توفن تو یہ الحمدللہ ہم نے مادہ واؤ فا یا سے تنوں گردانے کی اس کے بعد انہوں نے دیا ہے مادہ سین واؤ اور یا اب مادہ دیا ہے سین واؤ اور یا سب سے پہلے کہا ہے کہ جی بابِ تفعیل سے کریں مادہ ہے سین واؤ یا اور کرنی کس سے ہے بابِ تفعیل سے فعلہ اور اے یو فعلو تو اس سے اب بن جائے گا سوویا اور یہ ہو جائے گا اصل میں سووہ یہ ہو جائے گا سووہ اس کے بعد یو سووے اور یہ ہو جائے گا یو سووی ٹھیک ہے جی یو سووی فعل عمر بنے گا اس سے سووی اور اگر آپ اس سے بنائیں گے تو صرف رہے گا ہمارے پاس سووی اس کے بعد اسم الفائل مصوی اور یہاں پر کیا ہو جائے گا جی مصو مصو بن یہ علامت مزارے گر جائے گی حرف علت گر جائے گا اور یہاں پر تنمی نے کسرا اسم البفول مصو اور یہ ہو جائے گا مصو اس کا بھی جو مزدر آتا ہے اس بات سے وہ بھی تفعیلتن کے وزن پر آئے گا یہ ہوگا تس ویہ تن کوئی تبدیل نہیں ہوگی تس ویہ تن تو یہ ہم نے باب تفعیل سے کر لیا آئیے پھر ہم اب کر لیں باب اس میں دوسرا دیا ہوا ہے باب افتعال باب افتعال کا آپ کو پتا ہے ماضی کیا ہوتا ہے جی جی ہاں افتعالہ اور مزارے ایفتعلو تو اس سے بنے گا افتعالہ سے اس تاویا اور یہ ہو جائے گا اس تا دیکھیں پھر زبان اس سے پہلے اس تاویا مزارے یس تاویو اور یہ بن جائے گا یس تاوی یس تاوی اس کے بعد امر اسی سے اس تاوی اور یہاں بچ جائے گا صرف اس تاوی اس ملفائل بنے گا مستویون اور جو بچ جائے گا مستویون بن اور اسم المفہول مستویون اور یہ ہو جائے گا مستویون اور اس سے افتعالن اور یہاں پر یہ جو الف زائد ہے چونکہ یا بدل جائے گی حمزہ میں اور آپ کے پاس رہے گا ہو جائے گا یہ استوائن استوائن اس کے بعد ازلا مادہ انہوں نے دیا ہے ہایایا ہایایا اور سب سے پہلے ہمیں بنانی ہے اس سے باب سمیہ سے سمیہ میں آپ کو پتا ہے ماضی ہوتا ہے کیا فائلہ اور اس سے مزارع ہوتا ہے یفعلو یفعلو تو دیکھیں اس سے بنے گا ہایایا اس سے بنے گا ہایایا یہاں پر یہ لفیف بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مضاف بھی ہے ادغام اور فت کے ادغام دونوں جائز ہیں تو ہایایا بھی چھیک ہے لیکن اگر آپ اس کا ادغام کریں گے تو پھر آپ اس کو مضاف کے قائدے کے تحت ان کا ادغام کریں گے اور مثل اول پر قصرہ ہے مثل ثانی پر فتح ہے تو ادغام کے بعد حرکت بچے گی کس کی مثل ثانی کی یہ ہو جائے گا ہایا ہایا دونوں سے یہ ہیں یہ بھی استعمال ہوتا ہے یہ بھی استعمال ہوتا ہے اس کے بعد اس سے مظاہر ہوگا یا 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 یفعلو یا یا یو یا یا یو بھی چھیک ہے اور بلکہ یا یو یا یو میں تو ناکس کا قائدہ لگے گا اور یہ بن جائے گا یا یا یعنی اس کی استعمالی شکل یا یا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ادغام کریں گے تو پھر ادغام کے تحت دیکھیں کیا ہوگا سمجھ دیجئے اس کو یہ ہے بلکل اصلی شکل یا یا یو تو مضاف کے قائدے کے تحت مثل اول سے پہلے حرف ساکن ہے اس کی حرکت جائے گی پیچھے تو یہ ہو جائے گا یا ہی یو اور اب اس کے بعد ادغام ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا یا ہی یو تو استعمالی شکل یا یا بھی ہو سکتی ہے اور یا ہی یو بھی ہو سکتی یا یا بھی اور یا ہی یو دونوں سے ہی ہیں فیل امر جب آپ بنائیں گے تو یہ ہوگا اس سے اصلی شکل ہوگی اے اے یہی یہ یہاں پر ہو جائے گا ساکن تو یہ ہو جائے گا اے یہی اور ادغام اگر نہیں کریں گے تو یہ شکل بھی جائز ہے اے یہی لیکن اگر آپ یہاں پر ادغام کریں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کو بلکہ پہلے اس کی یوں سمجھئے یہ اس کا ہے ساتھوہ سیغہ جس سے ہم پہل امر بناتے ہیں تاہیہ یو اب اس کی استعمالی شکل کے حساب سے پہلے مضاف کا قائدہ لگائیے تو یہ ہو جائے گا تاہییو فیل امر بنانے کے لیے علامت مزارے ہٹائیں گے تو اب یہاں پر ہمارے پاس چونکہ حرف ساکن نہیں ہے آپ کو حمزہ لگانے کی قطن کوئی ضرورت نہیں ٹھیک ہے حمزہ نہیں لگائیں گے اس میں اور یہ اب کا بچہ کا ہائی اور یہ آخر والا بھی ساکن ہو جائے گا اب لگے گا قائدہ مضاف کا مضاف کا قائدہ یہ ہے کہ جب مثل اول کے بعد مثل ثانی بھی ساکن آ جائے تو اگر تو یہاں پر ہو پیش تو آپ ادغام کر سکتے ہیں تینوں حرکتوں کے ساتھ اگر یہاں پیش ہوتا تو آپ یہاں پر اس پر پیش بھی لگا سکتے تھے زبر بھی اور زیر بھی لیکن اگر یہاں پر پیش نہ ہو زبر یا زیر ہو تو پھر ادغام ہو سکتا ہے زبر یا زیر کے ساتھ تو حیہ بھی صحیح ہے اور حیہ بھی صحیح ہے یہ دونوں جائز ہیں تو اس اعتبار سے یہاں پر جو شکل بنے گی وہ بنے گی حیہ اور یا پھر حیی یہ دونوں صحیح اگر آپ کو اس وقت اوری طور پر دہن گیا ہو نماز میں آپ ازان میں ہم کیا کہتے ہیں حیہ علیہ السلام حیہ یعنی آؤ حیہ علیہ السلام آؤ نماز پر حیہ علیہ الفلا آؤ فلاح کی طرف ٹھیک ہے اس کے بعد آئیے اس کا اسم الفائل تو اس کا جو اسم الفائل ہے سلاسی مجرد میں وہ بنتا ہے فائلن کے وزن پر یہ بنے گا فائلن حائی ین اور یہ ہو جائے گا قائدے کے مطابق حائی یہ گر جائے گا حائین لیکن ایک نئی بات سمجھ دیجئے جو اس سے پہلے ہم ذکر نہیں کر سکے یہ جو لفیفے مکرون ہوتا ہے لفیفے مکرون اس میں اسم الفائل فائیلن کے وزن پر بھی آتا ہے فائیلن کے وزن پر بھی آتا ہے جیسے قاف واؤ اور یاد سے کیا بنے گا اگر آپ لگائیں گے تو قوی ین یعنی قوی ین اسی طریقے پر یہاں پر بھی یہ لفیفے مکرون ہے یہاں پر بھی فائیلن کے وزن پر آپ اسم الفائل بنا سکتے ہیں تو دیکھیں کیا بنے گا حائی ین ہا ی اور ین یہ جو یا ہے یہ ہے مادے کا اور یہ یا فائیلن میں یہ یا ہے وزن کا تو دو حرف اللہ جب اکھٹے ہوئے تو یہ والا یا گر جائے گا اور آپ کے پاس بچے گا ہی تو اس کا اسم الفائل ہی ین بھی آتا ہے ہی ین بھی اسم الفائل کے طور پر آتا ہے اسم المفعول سلاسی مجرد میں بنتا ہے مفعول ان کے وزن پر تو اس سے بنے گا مہیو ین مہیو ین دیکھیں پھر یہاں پر دو حرف علت اکھٹے ہو رہے ہیں تو اس میں سے ایک حرف علت گر جائے گا جو کہ وزن کا ہے اور آپ کے پاس اس میں جو اسم الفائل آئے گا وہ آتا ہے اس واو کو یہ جو ناکس میں جیسے ہم نے پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ آ جاتا ہے مہ جی ین مفعول ان کے وزن پر کیا ہوتا ہے مہ دو ین آپ کو یاد ہوگا ہم نے ناکس میں پڑھا تھا کہ یہ بدل جائے گا یا میں اور یہاں پر یا کی مناسبت سے حرکت آ جائے گی زیر کی تو یہ بنا تھا مہ دی ین یعنی اس میں کوئی اصول نہیں ہے بلکہ یہ اسی طریقے پر یہ بنتا ہے کہ مفعول ان کی واو بدل جاتی ہے یا میں اور اس سے پہلے زیر آ جاتی ہے تو یہاں پر بھی ہمارے پاس شکل بنیں گی مہ یی ین مہ یی ین یعنی سوری اس میں یہ محضوب نہیں کریں گے ہم بلکہ مہ یو ین سے یہ واو بدل گیا یا میں اور یہ حرکت اس یا کی مناسبت سے تبدیل ہوگی زیر میں تو مہ ی ین اس کے بعد اس کا جو مستر ہوتا ہے وہ آتا ہے حیاتن اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی حیاتن بہرحال یہاں پر اسم المفعول میں ذرا تھوڑا سا ناکس میں اور لفیف میں ایک مشکل ہوتی ہے لیکن اگر ہم ایک سمجھ دیں تو پھر باقی اسی وزن پر اسم المفعول بنتے رہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے دوسرا اس میں ہمیں باب دیا ہے افعال افعال اس سے آپ جانتے ہیں افعال اور یفعلو تو اس سے بنے گا ماضی احیائیہ احیائیہ اور یہ رہ جائے گا احیائیہ احیائیہ اسی طریقے پر یفعلو کے وزن پر یوہییو یوہییو اور یہ ہو جائے گا یوہیی احیائیہ یہاں پر بھی احیائیہ اور یوہیی اسم الفائل آپ کے علمے ہیں باب افعال ہے حمزہ لگائیں گے زبروالا علامت مزارے ہٹائیں گے ہمارے پاس بچے گا احییی جبکہ یہاں پر یہ جو یا پہلے سے ہی ساکن ہے مجزوم کریں گے تو بالکل ہی غائب ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا احیی احیی اسی طریقے پر اسم المفہول بنے گا مہییون مہییون جو کہ رہ جائے گا مہیین مہیین اسی طریقے پر اسم المفہول مہییون اور یہ ہو جائے گا مہیین ایف آلن کے وزن پر اثر میں بنے گا مصدر احیی ین احیی ین پھر آپ دیکھ رہے ہیں حرف علت سے پہلے علف زائد ہے یہ حرف علت بدلے گا کس میں حمزہ میں اور اس کا مصدر ہوگا احیی اور ان احیی ان آئیے اس میں آخری انہوں نے وزن ہمیں دیا ہے وہ دیا ہے باب استفعال باب استفعال میں ماضی کا وزن ہوتا ہے استف علا اور مزارع کا وزن ہوتا ہے جی ہاں بالکل سے یس تف اے لو ٹھیک استفعال سے کیا بنے گا جی ہاں اس اس تہیا یو استحیا یو سوری استفعال استحیا یا استحیا اور یہ بن جائے گا استحیا استحیا ٹھیک ہے اس کے بعد یستفعال اور یہ بن جائے گا استحیا یستحی 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 اس سے آپ بنائیے فیل عمر وہ بنے گا استحی جبکہ یہاں گر جائے گی جب ملزون دوبارہ کریں گے اس کو تو حضب ہو جائے گی اور آپ کے پاس بچے گا استحی 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 اس سے اسم الفائل مستحی یون اور یہ ہو جائے گا مستحی 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 اسی طریقے پاس مل مفہول مستحی مستحی اور یہ ہوگا مستحی اور پھر آئیے مصدر استفعالا استحی یون اور پھر وہی قائدہ کہ حرف علت سے پہلے علف سائد ہے حرف علت بدلے گا حمزہ میں اور آپ کے پاس بچے گا استحی یون استحی یون تو یہ ماشاءاللہ ہم نے مشخ نمبر چوہتر علف مکمل کی ابھی ہمارے پر سوڑا سا وقت ہے تو آئیے ہم اس سے پہلے کہ مشخ نمبر چوہتر بیش شروع کریں ہم ذرا ایک نظر ڈالنیں زخیر الفاظ پہ جی زخیر الفاظ یہاں پر سب سے پہلے انہوں نے مادہ دیا ہے سین واؤ یا باف سمیہ سے یعنی سویہ یسویو یا سویہ یسویہ اور یا سوییسویہ برابر ہونا اس کے معنی ہوتے ہیں برابر ہونا درست ہونا باب تفیل سے آئے تو سویہ یو سوی تصویہ تن برابر کرنا نوک پلک درست کرنا باب افتعال سے آئے تو یہ بنے گا استویہ یستویہ معنی ہوں گے برابر ہونا اگر اس کے بعد سلہ آئے علاقہ استویہ علا شیئن تو اس کا مطلب ہوگا کسی چیز پر متمکن ہونا غالب آنا اور اگر اس کے بعد سلہ آئے علاقہ یعنی علا شیئن استویہ علا شیئن تو یہ ہو جائے گا کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا قصد و ارادہ کرنا اس کے بعد دوسرا مادہ دیا ہے واؤ فایا باب ذرہ باسے وفا یفی وفا ان نظر یا وعدہ پورا کرنا باب افعال میں گرائے اوفا یوفی وعدہ پورا کرنا پیمانہ پورا ناپنا باب تفعیل سے آئے تو وفا یوفی توفیتن حق پورا دینا باب تفعل سے آئے تو توفا یا توفا حق پورا لے لینا موت دینا یہاں پہ نوٹ کیجئے باب تفعیل میں اس کی معنی ہے پورا لینا یعنی باب تفعیل میں معنی ہے پورا دینا جبکہ باب تفعیل میں معنی کیا ہے پورا لینا تو یہ بلکل ہی متضاد معنی ہو جاتے ہیں باب تفعیل میں پورا پورا دے دینا اور باب تفعیل میں پورا پورا لے لینا ہا یا یا مادہ ہے اگلا باب سمیہ سے مزدر حیاتا زندہ رہنا اور اگر اس کے بعد من کا صلح آئے حیاء من ہو تو اس کے پھر معنی ہوتے ہیں شرمانہ باب افعال میں احیاء یحیی زندہ کرنا باب تفیل میں اس کے معنی ہوتے ہیں درازی عمر کی دعا دینا یا پھر سلام کرنا جیسے ہم کہتے ہیں مراد اس سے یہ ہوتا ہے کہ میری تمام سلامیاں اللہ کے لیے ہیں تو درازی عمر کی دعا دینا یہ باب تفیل میں اس کا مذہر ہوتا ہے تحییتن یعنی اس کا معنی سلامی یا سلام یا درازی عمر کی دعا باب استفعال میں اس کے معنی ہوتے ہیں شرم کرنا یا باز رہنا اور جب ہم کہتے ہیں حیاء ابھی ہم نے اس کو دیکھا یہ فیل عمر ہے اس کے معنی ہوتے ہیں متوجہ ہو جلدی کرو یا آؤ اس کے بعد ہے لام واؤ یا باب ذربہ سے اور لین اس کا مذہر ہے رسی بٹنا یا موڑنا عام طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے زبان کے موڑنے کے لیے ہا واؤ یا باب ذربہ سے اگر یہ آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ہویین اس سے مذہر ہوتا ہے ہویین باب ذربہ سے ہوا یا ہوی ہویین تیزی سے نیچے اترنا اور اگر یہ باب سمیہ سے آئے یعنی ہویین یا ہوا ہون تو اس کے معنی پھر ہوتے ہیں چہنا یا بسند کرنا الحوا کہتے ہیں فضا کو فضا ہر چیز جو نیچے سے فٹی ہو اسے بھی الحوا کہتے ہیں اور اسی طریقے پر یہ الحوا یعنی آپ فرق نوٹ کیجئے الحوا اگر علف ممدودہ ہو الحوا تو اس کے معنی تو ہو گئے فضا اور اگر ہو الحوا علف مقصورہ سے تو اس کے معنی پھر ہوں گے خواہش یا عشق اس کے بعد آئین یا یا باب سمیہ سے آتا ہے آئیے یا 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 این اس کے معنی ہوتے ہیں کام سے تھک جانا یا آجز ہونا تو یہ ہم نے الحمدللہ ذکیر الفاظ پڑھ لیے آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اس مشکل بکیہ حصے ہم آئیندہ خلاف میں کریں گے سبحانک اللہ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّهِ إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَا تُوْتُ لَئِ